اپنے خادموں کے وسیلہ سے لوگوں تک پہنچا رہا ہے اور وہ خادم اس وقت دنیا کے اندر خدامن کے کلام کی منادی کرتے ہیں کہ خدامن کا حکم جو بائبل کا حکم ہے وہ سنو اور اس پر عمل کرو بائبل کے اندر پدائش کی کتاب میں سے جو آپ کے سامنے کے ایک حوالہ رکھا گیا ہے وہ لوگ پسٹ لوگ کا جو آپ نے خدامن کا کلام ابھی سنا ہے لوگ نے خدا کا حکم مان لیا اور جنہوں نے خدا کا حکم نہیں مانا ہے ان کا حشر کیا ہوا ہے لوگ کی طرف جب وہ ایک ہاتھک پر بیٹھا تھا فرشتے آئے اور وہ خدا کی طرف سے پیغام لے کر کیا ہے اور وہ پیغام جو ہے وہ صدوم اور امورہ کیلئے تھا لیکن صدوم اور امورہ کے لوگوں نے خدا کے حکم کو نہیں مانا ہے وہ اس پیغام کو لے کر کے صدوم کا وہ لوت کے پاس پہنچ رہے ہیں اور خدا کا بندہ لوت جو ہے وہ اس پیغام کو اس نے اپنے دن کے پر رکھ لیا یقیناً اس نے یہ مان لیا کہ جیسا خدا نے کہا ہے وہ ویسا ہی ہونے کو ہے اور خدا اپنے کلام کے پیچھے پیدار ہے اور اس نے کہا کہ اے جے صدوم اور امورہ جو ہے یہ برباد ہونے تو ہے لیکن اس وقت کے رہنے والوں نے اس وقت کے رہنے والے لوگوں نے کیا کیا کہ اس کا یقین نہیں کیا ہے جیسے آج بھی دنیا کے اندر اس کا یقین نہیں کرتے ہیں خدا کے خادموں کا یقین نہیں کرتے ہیں اور میرے جیسے دو اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب رات پر ٹکے وہ میمان لوت کے گھر میں اس نے ان کی بڑی خدمت کی ہے اور پھر جب وہ ان کے گھر میں ٹھہر ہوئے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے لوت کے گھر کو کھیلا ڈالا اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہاں پر چودھی ایک چند نے کہا ہے کہ کیا جوان اور بڑے لوگ جو ہیں چوتھی ہے تیدر انہوں نے کیا کہ ہاتھ طرف سے اس گھر کو گھیل لیا ہے میرے جیسے اس وقت کہ جوان اور بڑے لوگ اس طرح کا اس طرح کی گندگی کے اندر لطپت تھے آج بھی دنیا کے اندر میرے جیسے نہ تو ای میجرز جو ہیں اس پتی سے باہ جاتے ہیں نہ بڑے اس چیز سے باہ جاتے ہیں اور نہ جوان اس طرح کی بڑی سے باہ جاتے ہیں اور جب اس طرح کی گندگی دنیا کے اندر پھیر جائے تو خدا اس گندگی کو دیکھ نہیں سکتا ہے آج بھی ایسا ہی ہے پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ لیں میرے جیسے اس وقت بڑی جو بہت بڑھ چکی ہے بڑی ہاتھ صورت پر بڑھ چکی ہے اور خدا اس وقت آسمان چاہے دیکھ رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے ہم یہ نہ کہیں کہ دنیا تو خدا نہیں دیکھ رہا میرے جو خدا دنیا کو دیکھ رہا ہے اس وقت ہم کیا کریں ہم چھپ نہیں سکتے ہیں اگر ہم چھپنے کی کوشش بھی کریں ہم چھپ نہیں سکتے ہیں دنیا کے اندر کوئی بھی شخص کو ہے وہ چھپ نہیں سکتا ہے خواہ وہ امریکہ کے اندر ہیں خواہ وہ کینیڈا کے اندر ہیں خواہ وہ اس وقت ایشیا کے اندر ہیں دنیا کے اندر جتنا ظلم جتنی اس وقت گندگی ہے خدا اس سب کو دیکھ رہا ہے اور خدا کی یہ مردی ہے کہ انسان اپنی بدی سے باز آ جائے انسان ان تمام گندے کموں سے باز آ جائے لیکن انسان اس وقت تس سے مس نہیں کرتا ہے میرے جنہوں انسان کی یہ اس روش کو دیکھ کر خدا کو برا گسایا اور خدا نے اس صدوم اور امرہ کو برباد کرنے کے لیے اس نے کھان دیا اور خدا کے بندے جو ہفرش نے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا اٹھو نکلو اس شہر سے بھار آجو آئے میرے پیارے بندے لود تو اس گھر سے اس جگہ سے نکل چل لیکن لکھا پہ ہے کہ لود نے نکلنے کے لیے دیر لگائی دیر لگائی لود بھی جو ہے وہ اُلجا ہوا ہے خاندانی رشتے دارے ناتوں کے اندر بیٹیوں کو لیا دماتوں کو لیا اور وہ اُن کی نظر میں بڑا مزہک سا معلوم ہوا وہ جس سوچتا ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں لیکن اس کا خاندان ان ساری مشکلات کے اندر خدا ان کو ساری مشکلات سے آزاد کرنا چاہتا ہے خدا ان کو اس ساری پرشن سے آزاد کرنا چاہتا ہے اور کیا خدا کا کلام کہتا ہے سوڑ گیا آیت کے اندر لیکن ہوا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا کیونکہ خدا من کی مہربانی اس پر ہوئی اور اسے نکال کر شاہد سے کیا کیا باہر کر دیا وہ نکلنے میں تاخیر کر رہے ہیں وہ نکلنے میں جوڑی دیر کر رہے ہیں اور خدا من کے بندوں نے فرشتوں نے پکڑا اور پکڑ کر اس شہر سے اسے وہاں سے باہر کر دیا آج بھی دنیا کے اندر بہت سے لوگیں نکلنا نہیں چاہتے ہیں لیکن خدا من ان کو اس ساری بدی سے پہل نکالنا چاہتا ہے میرے تو دے ایک ہلاکہ چلی آ رہی ہے ایک ہلاکہ چلی آ رہی ہے لیکن آج بھی دنیا سننے کے لئے تیار نہیں ہے اور جب خدا من کے پلان کے مطابق ان بندوں کو ان بندوں نے پکڑ کر لوگ کا باہر نکال دیا اب لوگ ایک اور ریکویسٹ کرتا ہے ریکویسٹ اس کی یہ ہے کہ کیا کیا جائے میں اس پہاڑ تک نہیں جا سکتا ہوں مجھے کیا کیا جائے کہ چھوٹا شہر ہے میں وہاں چلا جانا چاہتا ہوں پہاڑ پر نہیں چل رہا جاتا ہے میرے جیدو پہاڑ پر چڑھنے کے لئے سانس پھول جاتے ہیں مشکلات آتی ہیں اور پریشانی ہوتی ہے میرے جیدو یسو مسیح پہاڑ پر موجود تھا اور خدا وزیسو مسیح ہمیشہ ہی اپنے شاگردوں کا پہاڑ پر لے جاتا اور وہاں پر گہلی اور بلفضل باتیں خدا وہاں پر پہاڑ پر کیا کرتا تھا اور آج کی شام میرے جیدو میں آپ سے کہنا یہاں چاہتا ہوں ایک بلا چلی آرہی ہے ایک مشکل اور پریشانی چلی آرہی ہے خدا ان کے فرشتے خدا ان کے بندے سے کہتے ہیں اپنی جان بچانے کو بھاڑ نہ پیچھے مڑ کر دیکھنا کہیں میدان میں ٹہر اور اس پہاڑ کو چلا جا اور آج دنیا کے اندر ایک ہی پیغام ہے یہ سمسی دنیا کے اندر جلد آنے والے ہیں دنیا کے اندر خدا ان کے سمسی کا نگارہ جائے سکت بجائے جا رہا ہے ایک ڈنگ کا جو ہے بجائے جا رہا ہے یہ سمسی دنیا کا خدا واپس آنے والا ہے جیسے اس وقت صدوم اور امورہ نے بات نہیں مانی تو کیا ہوگا وہ برباد ہو گئے خدا ان کے قرآن میں اس طور سے کہتا ہے زمین پر دھوپ نکل چکی تھی تا جب نوت سگر میں داخل ہوا تب خدا ان نے اپنی طرف سے کیا ہوگا اپنی طرف سے صدوم اور امورہ پر گندک اور آگ آسمان سے برسائی اور لکھا ہے جب آسمان سے گندک اور یہ نازل ہوئی نازل ہونے کے سبب سے اس وقت کیا ہوگا کہ ان شہروں کو اس ساری طرحی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کو جو زمین میں زمین سے اگاتا غارت کیا میرے تو اس وقت بہت سارے ایسے لوگ چھوٹے بچے بھی ہوں گے بڑے بھی ہوں گے ٹی نیجرز بھی ہوں گے بزرگ بھی ہوں گے جو چل نہیں سکتے ہیں لیکن کیا ہے اس وقت جدوم اور امورہ کے گناہ کے سبب سے وہ سب اس وقت خدا کا غزب کا نشانہ بن گئے خدا کے غزب پر نشانہ بن گئے لیکن ہم خدا کا شکریہ دا کرتے ہیں خدا کا فضل جو ہے لوٹ پر ہو گیا اس پرے اور گدے جہان کے اندر ایک شخص اسے مل گیا اس کا ناپروب تھا اور وہ اس پرے جہان کے اندر سے خدا مند کے فضل سے بچایا گیا میرے جو اگر وہ بچایا گیا ہے تو اس کے سار اس کی دونہ بیٹیا اور وہ اس کے فضل کے سبب سے خدا کے فضل کے سبب سے وہ بچائی گئی ہیں اور آج دنیا کے پر خدا مند کا فضل ہے ایک دن آنے والا ہے کہ یہ فضل جو ہے خدا کا فضل جو ہے دنیا کے اندر سے اٹھا لیا جائے گا اور اس میں فضل نہیں رہے گا اور آج میرے جو میرے لئے اور آپ کے لئے یہ پیغام ہے کہ آج میں اور آپ چاہ کریں خدا مند کی طرف پھروچو لے کر جائیں اور خدا مند کی طرف آپ کے لئے ہو